موسیقی 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 بیک فوٹ پر نظر آ رہی ہے اس کے بعد بڑا ایکشن لیتے ہوئے پارچ چٹل جی کو منتری پت سے ہٹایا گیا ٹی ایم سی کے سبھی پدوں سے ہٹا دیا گیا اس کے علاوہ منتہ بنر جی نے راجے میں ساتھ نئے زلے بنانے کا بھی اعلان کیا ہے ان میں سندربن، اچھے مطی، رانا گھاٹ، بشنوپور، جنگیپور، بہرامپور اور بشیر گھاٹ شامل ہیں ان زلوں کے جڑنے کے بعد بنگال میں کل زلوں کی سنکھیا تیس ہو جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تمام پلاسٹک سرجری کے بعد جو زخم پارچ چٹل جی نے پارٹی کو دیئے ہیں پارٹی کی چھوی کو دیئے ہیں ان کی بھرپائی ہو پائے گی اب یہ گیمک کیا جا رہا ہے جو یہ فیس لاؤس ہو رہا ہے سرکار کا اور یہ جو ایک کے بعد ایک نیا تحت اوبر کے آ رہا ہے پارٹو چٹو بدھائی کا کالیج لائپ کا فوٹو دیکھے وہ جو شانتینے کے تنبولپور میں سمپتی خریدا گیا ایک دن کے بعد کچھ نہ کچھ پیسہ نیا پیسہ بار بار پیسہ پشی مانگال میں فلائٹو سے آ رہا ہے نکل رہا ہے تو اس سے تھوڑا دشتری گھومانے کے لیے نیا سٹنڈ کرنے کے لیے محمطبانال جی نے یہ پولٹیکل دیسیشن لیا اور اب بات کر لیتے ہیں ساون کے تیسرے سوموار کی اس موقع پر دیش بھر کے شب مندروں میں سبح سے ہی جلابیشک کے لیے بھکتوں کی بھاری بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے کشمیر سے کنیا کماری تک شب بھکتوں کا جوش دیکھتے ہی بن رہا ہے بھولینات کے بارہ جوتر لنگوں کے درشن کے لیے دیش کے کونے کونے سے شب بھکت بڑی سنکھیا میں پہنچے ہیں ہم آپ کو گھر بیٹھے چار جوتر لنگوں کے درشن ایک ساتھ کر آ رہے ہیں پہلی تصویر دیمدھر کی ہے جہاں بابا بیدنات دھام سے صبح سے ہی اچھی اچھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں آستھا کا سمندر وہاں دکھائی دے رہا ہے اور صبح قریب ساڑھے تین بجے سے ہی جلا بھیشے کے لیے بھکتوں کی پندرہ کلو بیٹر لمبی لائن وہاں لگ گئی تھی اتنی بڑی سنکھیا میں درشنوں کے لیے آئیش رجھالوں کو سمحالنے کے لیے بھاری سنکھیا میں پولس پل کی بھی تیناتی کی گئی ہے دوسری تصویر ہے وارانسی کے بابا وشونات دھام کی وہاں بھی بھکتوں کی لمبی لمبی کتارے دیکھنے کو ملی ہے ویسے کاشو وشونات میں عام دن میں بھی بھکتوں کی خاصی بھیڑ رہتی ہے لیکن سامن کے مہینے میں یہ بھیڑ اور بڑھ جاتی ہے بچے بزرگ اور بہلائیں سبھی شبھکتی میں سرابور نظر آئے وہیں آپ کو بتا دے کہ تیسری تصویر اجین کے مہاکال مندر کی ہے جہاں دھائی بجے رات میں ہی مندر کے کپاڑ بھکتوں کے لیے کھول دیے گئے بابا مہاکال کی وشیش بھس مارتی میں شامل ہونے کے لیے بڑی سنکھیا مشرد دھالو یہاں پہنچے لیکن بھس مارتی کے پہلے بابا کا دودھ دہی گھی شہد اور پھلوں کے رسوں سے بھی ابشریق کیا گیا تھوڑی دیر بعد بابا کی سواری بھی نکالی جائے گی مانتہ ہے کہ اپنی پرجہ کا حال جانے کے لیے سواری کے روپ میں راجہ مہاکال نگر بھمن پر نکلتے ہیں وہیں چوتھی اور انتیم تصویر پونے کے بھیمہ شنکر جوترلنگ کی ہے وہاں بھی دوب سے شوولنگ کا اگشریق کیا گیا جس کے بعد مہا آرتی ہوئی اس کے بعد بھکتوں کے لیے مندر کے کپاڑ کھول دیے گیا آج کی سری سنماری بہت مہتوپرو رکھتا ہے اس کا کارن ہوتا ہے کہ چندرودے کا سکل پچھ ہو جاتا ہے اور چندرمہ کی سکتی بڑھتے جاتے ہیں تو اگر چندرمہ مجبوط رہتا ہے تو سوہ بھی کہ سوم بار بھی دیر میں مجبوط رہے گا تو تیسری سنماری کو بہت ہی پربلتم اور چوتھی سنماری کو بہت ہی پربلتم سوم بار کے روپ میں منایا جاتا ہے آپ جو بھی اچھت پھل چاہتے ہیں وہ آپ کو تیسری اور چوتھی سنماری کو پھرابت ہوگا ویشیس یہ ہے کہ راکتری دو بجے سے ناغ پنچمی کا جوگ ہو رہا ہے چطورتی اپرانت پنچمی کا تیتھی آج سوم بار کو لگ رہا ہے آج بھگوان کا سراؤن ماس کا تیسرا سوم مار بھگوان کا وشیش ہے جیسے جیسے سراؤن کے سوم مار نکٹ آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے بھکتوں میں بھاو بھکتی کا بھاو اور بھکتی کا جو عصہ ہے وہ دین پرتیدی نیاب بڑھتا ہوا دیکھ رہا آج بھی ہزاروں کی تعداد میں بھکتیں یہاں اپستیت ہوئے بسمہ آرتی کا درشن کر رہے ہیں اب بات بارش بار اور مصیبت کی دیش کے کئی راجے اس وقت زوردار بارش کا سامنا کر رہے ہیں چاہے وہ پہاڑی راجے ہو یا پھر میدانی راجے بھاری بارش سے لوگوں کا حال بے حال ہے سرکاری ایجنسیا انڈی آریف اور اسڈی آریف کو لوگوں کی مدد کے لیے لگایا گیا ہے موسیلہ دھار بارش کی وجہ سے لوگ بے حال ہیں جنجیون اصد بیست ہو گیا ہے موسیلہ دھار بارش کی مار سے کیرل بھی اچھوٹا نہیں ہے وہاں کے بھی کئی زلوں میں زوردار بارش سے بارش جیسے حالات بن گیا ہے کٹایا اور پتن مت پٹا میں حالات زیادہ خرام ہیں زیادہ سڑ کے ندیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں جس کے وجہ سے عام جنجیون خاصا پرمہابت ہے اور ندیوں کے جلسر میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے جسے دیکھتے ہوئے پرشاتن کو ان زلوں میں الارٹ پر رکھا گیا ہے کموبیش ایسے ہی حالات اوچی میں بھی دکھائی دی رہے ہیں وہاں بھی دن میں ہی اندھیرہ چھا گیا اور زوردار برساتی روزمرہ کے کامکاج کے لیے گھروں سے نکلے لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا موسیم بیبھاگ نے راجے کے کچھ زلوں کے لیے اورنج الارٹ جاری کر دیا ہے جسے دیکھتے ہوئے مچھواروں کو سمودھ رمینہ جانے کے نردیش دی گئے ہیں وہیں پتن مٹا اور کولم میں سکولوں میں چھٹی گھوشت کر دی گئی ہے اور اب بات کومن ویلت گیمز کی جس میں بھارتی ایتلیٹس کا شاندار پردشن جاری ہے دیش کی سنسد نے بھی پدک جیت کر دیش کا نمان بڑھانے والے کھلاریوں کو بدھائی دی ہے اور ان کے اجوال بھوشے کی کامنا کی ہے لوگ سبح ادھکش او بڑھلا نے سدن کی کاریوہی شروع ہوتے ہی سدسیوں کو بتایا کہ بھارتی کھلاڑیوں نے برمینگم میں چل رہے راشتر منڈل کھیلوں میں اچھا اور ریکارڈ توڑ پردشن کیا ہے پدک جیتے ہیں برمینگم میں جاری کومن ویلت گیمز میں بھارتی کھلاڑیوں نے اب تک تین سوڑ پدکوں کے ساتھ کل چھ پدک حاصل کر دیے ہیں اور سبھی میڈل ویٹ لفٹنگ ایونٹ میں آئے ہیں برکل آپ کو بتا دے گی CWG یعنی کومن ویلت گیمز سیسرے دن دوسرا میڈل بھارت کو انچتا شیولے نے دلایا 20 سال کی انچتا شیولے نے پرشوں کے 73 کلوگرام کیاٹیگری میں دیش کو گولز دلایا ہے ان سے پہلے ویٹ لفٹر جیریمی لال رنگ ننگا نے 67 کلوگرام کیاٹیگری میں گول میڈل اپنی نام کیا اس سے پہلے شنیوار کو میرا بائیچانو نے 49 کلوگرام کیاٹیگری میں وزن اٹھا کر کومن ویلت گیمز میں گول میڈل جیتا ہے جبکہ سگیت ساغر اور ویدیارانی دیوی نے سلور اپنے نام کیا ہے تو گرو راجہ پجاری نے برانچ میڈل جیت کر دیش کا نام روشن کیا کومن ویلت گیمز 2022 کی پتت تعلیقہ میں اب بھارت چھٹے ستان پر پہنچ گیا ہے بھارت سے آگے آسٹریلیا انگلینڈ نیوزلینڈ ڈاکشن افریقہ اور کیانیڈا ہے مجھے آپ کو سچیت کرتے ہوئے اتینت پرسندہ ہو رہی ہے کہ برمنگم میں چل رہے راشت بندل کھیل 2022 میں بھارت نے اب تک تین سون پدک دو رجت پدک اونکاش پدک جیتے ہیں میں اپنی اور سے پورے سدن کی اور سے پدک جیتنے والے سبھی کھلاڑیوں کو ہار دیکھ بہتائی دیتا ہوں اور اس پرسیوکتہ میں بھاگ لینے والے انہیں سبھی بھارتی کھلاڑیوں کے لیے بھی شک کامنائیں دیتا ہوں مجھے وشواس ہے کہ راشت بندل کھیلوں میں بھارتی کھلاڑیوں کا اتوش پدکشن پورے دیش کے یوہوں کو وشیش طور سے یوہ کھلاڑیوں کو پریدت کرے گا آگے اور آشائیں کھلی ہیں کہ اور زیادہ سپیکر مہودے نے اور سبیت سانسدوں نے بھارت کے کھلاڑیوں کو پدک جیتنے پر بہت بہت ہائی اور شفت کامنے دی ہیں اور سب کی آشائیں اور بڑی ہیں جو اور میڈل بھارت کے کھلاڑی جیتے ہیں کامنا ہے کہ مجھا سیادہ میڈل جیتے ہیں ایک دربھاگیا یہ بھی رہا کہ اس بار جس طرح سے کشتی اور شوٹنگ کامن ویل گیم کا حصہ نہیں ہے تو پچھلی بار جو میڈل وہ آئے تھے وہ اس بار کھل پدکہ میں جو آپ کی کھل میڈلز آئیں گے اس میں میڈل ٹیلی میں اتنے تو کم ہوں گے لیکن کوئش یہ ہے کہ باقی کھیلوں میں وہ کمی کو دور کیا جائے ادھر ویسنڈیز میں آپ کو بتا دے بھارت اور کیری بی آئی ٹیم کے بیچ پانچ میچوں کی ٹی ٹوینڈی سیریز کا دوسرا مقابلہ آج کھیلا جائے گا دوڑوں ٹیمیں سینٹ کٹسکیپ وان اپ پاک میں رات آٹھ بجے سے آمنے سامنے ہوگی مگر ٹیم انڈیا کے کپتان اور اوپنر روحی شرما کے پاس اس دوسرے میچ میں ایک بڑی اپلافدی حاصل کرنے کا موقع ہے روحی تکر ویسنڈیز کا خلاف اس دوسرے ٹی ٹوینڈی میچ میں ستاون رن بنا لیتے ہیں تو وہ اس فارمیٹ میں انتراشتری ستر پر تین ہزار پانچ سو رن پورے کرنے والے دنیا کے پہلے اور اکلوتے بلے باز بن جائیں گے رناناد کے برائن لارا کرکٹ سٹیڈیم میں پہلے ٹی ٹوینڈی میچ میں چوالیس کے اندوں پر چونسٹرن بنائے تھے ٹیم انڈیا اس سیریز میں پہلا میچ جیت کر ایک شنے سے آگے ہے دیش آزادی کا عمرت مہود صف منا رہا ہے اور اس کڑی میں ویبین شیطروں کے لوگ اپنی بھاگیداری سے نہ صرف آزادی کا جشن منا رہے ہیں بلکہ آزادی کی قیمت بھی سمجھا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ دو تصویریں ہیں پہلی تصویر ہیدر آباد کی ہے جہاں ریلوے کرمچاریوں نے آزادی کے عمرت مہود صف کے تحت بائک ریلی کا آئیو جن کیا تو وہیں دوسری تصویر یو پی کے میرٹ جیل کی ہے جہاں پر قیدی ہر گھر سرنگا ابھیان کے تحت جیل میں سرنگا بنا رہے ہیں ساؤس سنٹرل ریلوے کی اور سے یہ چالیز بائکرز جو ریلوے پرٹیکشن فورس کے جوان ہیں ہیدراباد سے چل کر دلی تک کا سفر ٹے کریں گے آپ کو بتا دیں کہ 20 بائک پر سوار ان رپی کے جوانوں میں مہلائے بھی شامل ہیں انہیں آج ہیدراباد کے نیکلس روڈ ریلوے سٹیشن پر ہری چندی دکھا کر روانہ کیا گیا اس باوکے پر ڈکشن مرد ریلوے کے پرحاری مہا پر بندگ ارون کمار جین موجود رہے انہوں نے سبھی بائکرز کو پھول دے کر بدا کیا اس باوکے پر انہوں نے کہا کہ دیش کی آزادی میں ریلوے کی اہم بھومی کر رہی ہے اس بائک پرالی کے آیوجن کا مقصد دیش کے لوگوں کو آزادی کے لیے کیے گئے سنگھر شو کو یاد دلانا ہے ادھر میرد جیل میں کے قیدی آزادی کے امرید پہنچ سب میں اپنا یوگ دان ترنگ بنا کر دے رہے ہیں ان قیدیوں دوارہ بنائے گئے ترنگ کو ہر گھر ترنگ بھیان کے تحت استعمال کیا جائے گا اور جیل پرشاست لوگوں کے گھروں تک اسے پہنچانے میں ان کی مدد کرے گا جرنی دے کنیک دے لوکل پیپل ان روڈ جرنی اور دن دے 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 فریڈم اور دے 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 مس ایمی جیلہ و دیو کیندر میرٹ کے سوجنے جیلہ کارا میرٹ میں نیرد بندیوں دارہ یہ ہر گھر تیرنگا کا کارکرم چلایا جا رہا ہے اس میں لگبک تیس بندی پوروش بندی اور دس محلہ بندی اس ابھیان میں لگے ہوئے ہیں کارا گار میں لگبک 49 بیرک ہیں سب ہی بیرکوں پر اندر اور باہر ہر دھر تیرنگا ابھیان کا انپالن کیا جائے گا اور اب آپ کو ملواتے ہیں سنسکرط بھاشا میں ریپ شلوک نے سنسکرط بھاشا میں ریپ کا کر انڈیا بک آف ریکارڈز میں اپنا نام دج کر آیا ہے سنسکرط بھاشا میں گیا شلوک کا یہ ریپ خوب پسند کیا رہا شلوک بھاردواج نے بتایا کہ انہوں نے ریپ سنسکرط میں اس لئے لکھا تاکہ لوگوں کو سنسکرط بھاشا کے ادھے اس بھاردواج لے جاگرو کیا جا سکے شلوک آپ کو بتا دے پہلے بھی لنکار نام سے ریپ سنگ بنا کر اپنا نام اندھیا بک آف ریکارڈز میں درش کر آ چکے ہیں اس گیت میں صرف برش شبط کا پریوک کیا گیا تھا شلوک کی اس کامیابی پر دوست اور گھر والے بہت خوش ہیں شلوک کے پتا کر ندھن 2012 میں ہو گیا تھا جس کے بعد ان کے کندھوں پر پریوار کے ذمہ داری آگئی تھی انہوں نے پڑھائی اور نوکری کے ساتھ اپنے دے رہے ہندی پر بھی تو میں نے سوچا کی میں کیوں نہ ہندی میں اور جید شدھ اپنی ہندی ہوتی ہے اس کے شبدوں کا پریوک کر کے rap لکھتا ہی ہوں کہ میں نے انسٹرگرام پر ڈالا تو وہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا کافی لوگوں نے اس کو مطلب بہت زیادہ پسند گیا شیئر کیا ہجاروں مجھے وغیرہ ملے تو میں ملے کافی motivate سے پھر بعد میں دیرے دیرے میں کوشش کر پورا سنسکرط پورا ہی گانا بنایا ہے ابھی جس کا نام نیمان ترن جو کی سوشل میڈیا پر موجود ہے